مرزا غلام قادیانی سنٹی کا نبی مو بولا نبی اور رسول ہے اور اس کو یہ لوگ مسیح موت کہتے ہیں اور میں اس کو مسیح موت کہتا ہوں تو یہ مسیح موت صاحب جو تھے وہ بڑے بے حیاء تھے حیاء نام کی کوئی چیز ان کے قریب سے بھی نہیں گزری تھی لڑکیوں کے ساتھ قادیانی مرضائی لڑکیاں جو لجنات ہوتی ہیں قادیانی مرضائی لڑکیوں کو لجنا کہتے ہیں تو ان لجنات کے ساتھ خلط ملط کرنا رات گزارنا یہ معمول تھا اور اس کے ثبوت اور پروف بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور اسی ویڈیو میں وہ ثبوت اور پروف بھی آپ کو دکھا دیے جائیں گے ان کو آپ دیکھ لیجئے گا مردہ غلام قادیانی کی حیاء کا عالم تو یہ تھا کہ قادیانی مرضائی لڑکیاں مردہ غلام قادیانی کے سامنے ننگی ہو جاتی تھی ننگی بلکل کپڑوں کے بغیر برہنا ہو جاتی تھی لیکن اس کی حیاء ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی اور وہ پھر بھی مسیح معود کا مسیح معود ہی رہتا تھا اس کے مسیح معود ہونے پر کوئی فرق ہی نہیں بڑھتا تھا یہ تھی مردہ غلام قادیانی کی شرم و حیاء حتیٰ کہ اتنے باہیاء انسان تھے حضرت جی کہ جناب مردہ جی کی جو زوجہ محترمہ یعنی نسرت جہاں بیغم صاحبہ ہے وہ قادیانی مرضائی مردوں کے ساتھ گونتی پھرتی تھی بزاروں میں بس جو تھا وہ ہوتا تھا کرتی تھی وہ سب کچھ کرتی تھی اور کسی نے کہہ دیا حضرت جی آپ کی بیغم آپ کی وائف آپ کی زوجہ ماجدہ قادیانی مرضائی مردوں کے ساتھ خوشگپیوں میں بزاروں کے اندر مصروف ہوتی ہیں تھوڑا سا ان کو پردہ کروا لیا کریں تو حضرت جی نے کہا جاؤ جی ہم نہیں ایسے پردے کو مانتے حکیم نور الدین کے ساتھ جو مرضی کرے اس کو اجازت ہے اور حکیم نور الدین بھی پھر حکیم نور الدین تھا جو قادیانی مرضائیوں کا پہلا خلیفہ وہ کہتا ہے یہ نصر جہان بیغم تو میری لونڈی ہے لونڈی اچھا جی یہ والا جو خون کا نطفہ چلتا آ رہا ہے مرضائیوں کے اندر اور خلیفوں کے اندر اور آج کل کے جو قاغذی خلیفہ صاحب ہیں یعنی میری مراد خلیفہ مرزا مسرور صاحب ہیں ان کی ایک ویڈیو میں نے ابھی دیکھی ہے سامنے نوجوان لڑکیاں دو شیزائیں بیٹھیں ہیں خوبصورت لڑکیاں لجنات یہ جو آج کل کے قادیانی مرضائی فیس بک کے اوپر ویٹس ایپ کے اوپر ڈی بیٹ کرتے ہیں ہم سے ان کی بیٹیاں ان کی بیہنیں وہ قادیانی مرضائی خلیفہ مرزا مسرور کے سامنے بیٹھیں ہیں اور سوال کونسا کہا رہی ہیں یوٹرس کے بارے میں رحمدانی کے بارے میں اور یہ جو قادیانی مرضائی خلیفہ صاحب ہیں نا لڑکیوں کے اندر اتنے وہ جناب مصروف رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں کہ اللہ مان والحفیظ وہ بھی دو چار ہم آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں کہ کتنے یہ لڑکیوں کے ساتھ جو انا وہ خوش ہوتے ہیں اور رہتے ہیں لڑکیوں کے اندر وہ آپ دیکھ لیجئے گا ویڈیو کے اندر آپ کو دکھا دیا جائے گا جناب لڑکی آئی ہے اور وہ سوال بچاری کرنا چاہ رہی ہے اس نے سلام آ کے لیے تو حضرت جی خلیفہ جی جو ہیں خلیفہ خامس جس کو میں تھامس کہتا ہوں خلیفہ مسرور جناب وہ کہتے ہیں ہاں ہاں جلدی تو بول سعی تو کچھ کرما لیے بول دے بس سلام چھڑ تو سلام ایک ہی جائے گی تو بس بول کرما لیے تیرے اجر پھول چھڑ دینے نا پہ اوہ اہنے نے اثر اور یوٹرس کا وہ سوال ہوا ہے اور سوال گندم جواب چاہتے ہیں جواب بھی آپ سن لیجئے گا جواب کون سا دیجئے گا یہ ہیں قادیانی مرضی کمیونٹی کو لیڈ کرنے والے پانچ میں خلیفہ مرزا مسرور صاحب اور ان کی علمیت اور ان کی حیاء کا عالم اور جس قسم کی ان کی علمیت ہے وہ آپ خود ملازہ کر لیں یقین میں نے یہاں پر ایک میں بات کہنا چاہوں نراض مت ہوئی مربی جی قادیانی صاحب نراض نہیں ہونا آپ یہی سوال اگر کسی مولوی سے ہوتا بھلے وہ کوئی مرد کرتا کسی اپنی محفل کے اندر اور وہ یوٹیوب کے اوپر آ جاتا تو تم قادیانی مرضیوں نے وہ ڈنڈورا پیٹنا تھا اے مولوی دیکھو کتنے گندے گندے سوال سنتے ہیں اور ان کے جواب دیتے ہیں یہی کام اگر کسی مولوی نے کیا ہوتا اور ادھر مولوی مسرور صاحب کی سننے دیکھ لیں یہاں کسی مولوی کو بٹھاؤ ان لڑکیوں کے سامنے یا اپنی لجنات کے سامنے کسی مولوی کو بٹھاؤ مجھے بٹھا لینا میرے پاس وقت ہے تو پھر میں تمہاری حیاء کا عالم دیکھوں گا تمہاری حیاء کا عالم کیا ہے یہ جو فتوے لگاتے ہو تم اور یہ دنڈوڑے پر اٹھتے ہو سوشل میڈیا کے اوپر یہ صرف لوگوں کے لیے ہیں مولویوں کے لیے ہیں یہ تمہارے لیے نہیں اچھ اپنا احتساب کیجئے بھائی محترم احتساب کیجئے آپ کے دین اور ایمان کا خطرہ ہے اور آپ کا دین اور ایمان کہاں پہ جا رہا ہے کس نہج پہ جا رہا ہے آپ سوچئے مرزا غلام کا جانی چھوٹھا اور قذاب انسان تھا اس نے آپ کو لولی پاپ دیا اور آپ نے لے لیا اور آپ اس میں خوش ہیں جرمنی کا ٹکٹ انگلینڈ کا ٹکٹ کینیڈا کا ٹکٹ آپ کو مل گیا پیسہ مل گیا دولت دے دی لڑکی دے دی بچی دے دی ان چیزوں کو لے کے بڑے خوش ہو گیا اور حقیقی اسلام کا آپ نے نعرہ لگانا شروع کر دیا حقیقی اسلام ہمارا ہی ہے یہ سب کچھ درے کا درہ رہ جانا ہے ادھر ہی رہ جانا ہے اپنے ایمان کی فکر کیجئے آپ کو کس طرف لے کے گیا مرزا غلام کا دیا ہماری باتیں آپ کو کڑ بھی ضرور لگتی ہیں لیکن سوچا کریں آپ آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ ہے اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ آخر کچھ نہ کچھ تو مزاق کی بات نہیں ہونی چاہی اچھا اور اس میں سوال کے کرنا ہے ڈاکٹر نہیں اوچی یہ آن کرونا ہے ان کو آن ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے حسین کو حضور میں نام کشور ملک ہے اور میں بھی میڈیسن سٹاڈی کر رہی ہوں میرا آپ سے یوٹرس کے بارے میں ایک سوال دی میرا آپ سے یوٹرس کے بارے میں ایک سوال دی پر اس نے پیش کیا سوال مجھ سے کر رہی ہو یوٹرس کے جی وہ کچھ لیڈیس ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا پداشی طور پر یوٹرس نہیں ہوتا کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا ٹھیک کام نہیں کرتا یا وہ اسے بڑا شرنک ہو جاتا ہے جی یا وہ کینسر کی وجہ سے نکال لیا جاتا ہے تو ایسی لیڈیس یا بعضوں کی ٹیوبز ہی نکال لی جاتی ہیں یوٹرس ہوتا ہے ذریع ہو سکتا ہے ان کے کسی اور ذریعے سے تو ایسی لیڈیس کی ہیلپ کرنے کے لیے تقریباً دو سار پہلے ایک ڈاکٹرز کی ٹیم نے ان کی ماں کا یوٹرس نکال کے ان کے اندر ٹرانس پرانٹ کیا تھا اور وہ ایکسپریمنٹ سکسیسفل ہوا تھا پھر انہوں نے اس ایکسپریمنٹ کو آگے لے جاتے ہوئے ایسی عورتوں کا لیا تھا جن کا خونی رشتہ نہیں ہے تو وہ ایکسپریمنٹ بھی سکسیسفل ہوا تھا تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر یہ ابھی کومن ٹریٹمنٹ نہیں ہے مگر یہ ابھی کومن ٹریٹمنٹ نہیں ہے مگر اگر کوئی مسلم مومن اس ٹریٹمنٹ سے فائدہ اٹھا سکتی ہے تو یہ وہ یہ ٹریٹمنٹ لے سکتی ہے سوال یہ ہے کہ جب ماں کا کیا تو ماں اگر بڑی ہے تو اس یوٹرس کی اتنی اس میں ہے اس حد تک صحت مند کہ وہ کنسیب کر سکے جی وہ پہلے پھر وہ چیک کر لیتے ہیں کہ وہ ماں اتنی ان کی ایج اتنی زیادہ نہ ہو کچھ ماں ہوتی ہیں وہ پھر ففٹی کی ہوتی ہیں یا فورٹی ایٹ کی ہوتی ہیں تو پھر وہ تو ماں کے یوٹرس کے ساتھ جو بڑائش ہے وہ جس بچے کی ہو رہی ہے میل اور فی میل کے جوٹس ہی ہونے ہیں نا وہ جو یہ لوگ یہ کرتے ہیں جن کے نہیں ہوتا اور دوسرے میل کا یا لے کے سپرمو لے کے پھر اس کو باہر گروہ کر کے اس کے پاس جوٹس میں ڈالتے ہیں وہ چیز غلط ہے لیکن جب اپنا میہ بی بی کے بچے پیدا ہو رہا ہے تو کوئی حراج نہیں اچھا ہاں جی خلیق ہے شزاک اللہ سپرمو لے کے پاس جوٹس میں ڈالتے ہیں 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 جوٹس میں � موسیقا موسیقا